جی اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تعلیم پوائنٹ رہے گا تو دا پوائنٹ اچھا آج ہم آپ کو بتائیں گے پیسج کے بارے میں کہ بی اے میں جو سب سے ہائیسٹ مارکس جس میں آتے ہیں اور جو سب سے ایزی ہے اور بچے اس کو کیسے سولو کریں یہ دیکھیں ٹوئنٹی فائی مارکس ہیں اب یہ پنجاب یونیورسٹی کا ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کا کوششن پیپر ہے اور یہ سب سے بڑھ کر یہ سپلیمنٹری کا اگزیم ہے جو کہ آپ کے پاس پیپر میں نہیں ہوتا آپ کے اگر پاس پیپر میں ہے تو 2019 کا اینول ہوگا سپلیمنٹری کا نہیں ہوگا لہٰذا یہ امپورٹنٹ بہت ہونے والا ہے آپ کے پارٹ ٹو پارٹ ون کے اگزیم کے لیے اور یہ گروپ ٹو کا جو پیپر ہے سپلیمنٹری کا اپنے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں آج کا جو ہمارا کوششن ہے وہ ہے کوششن نمبر فور آپ کو انسین پیسے جائے گا جو انسین پیسے جاتا ہے اس کے پچیس نمبر ہوتے ہیں اور اس کے پانچ سوالات ہوتے ہیں کوششن نمبر ون ٹو ٹھری فور اور فائیو کوشن نمبر سکس سے پہلے آپ کو میں پانچوں کی تفصیل بتاؤں گا پانچوں کے جو نمبر ہیں کتنے نمبر ہیں اور کس طرح آپ نے یہ نمبر گین کرنے ہیں کوششن نمبر جو سکس ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کو پریس ہی کہتے ہیں اس کو میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا اور اس کا ٹرک بھی بتاؤں گا کہ آپ نے پندرہ میں سے دس بارہ یا پندرہ میں سے پندرہ ہی کیسے لینے ہیں تو چلیں ہم کوششن نمبر ون کی طرف چلتے ہیں پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کے پاس پیپر آئے آپ کو جو کوششن آتے ہیں آپ نے وہ سولد کرنا ہے سارے جو ہیں آپ کو آتے ہیں اگر آپ کو وہ نہیں آتے تو آپ کوشش کریں کہ پچیس نمبر کا جو سوال ہے اس کو سب سے فرس پیورٹی پہ رکھیں تاکہ آپ جو ہے اچھے نمبر بھی لے سکیں اور آپ کا فرسٹ امپریشن جو ہے پیپر پہ وہ اچھا ہو کیونکہ آپ کو کوششن نمبر ون ٹو اور تھری تو نہیں آتا تو یہ جو ہے مفت کے نمبر دینے والا سوال ہے تو لہٰذا اس کو پہلے سول کر لیں اور اس میں یاد رکھئے کہ یونیورسٹی کا پیپر ہو بورڈ کا پیپر ہو کوئی بھی پیپر ہو فائنل ہو اس میں ترتیب میٹر نہیں کرتی آپ کو جو اچھا آتا ہے آپ وہ پہلے کریں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں read the following passage carefully and answers the questions given at the end وہ کہہ رہے ہیں کہ اس passage کے اندر جو questions ہیں اسی کے اندر ہی question ہے اور اسی کے اندر ہی answer ہے لہٰذا آپ نے اس کو carefully read کرنا ہے اور جب آپ کو پڑھنے کے بعد جو سمجھ آئے آپ نے اس کا answer دینا ہے اب اس میں بچے کیوں فیل ہو جاتے ہیں اور یہ پچیس نمبر کیوں نہیں لے پاتے آج ہم اس کے لئے آذر ہوئے ہیں question number one دیکھیں is it true to say that it is the mother who makes the future rulers اب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو میں first question کی ہی اردو بتاؤں گا آگے آپ نے خود اس کو کرنا ہے question number one میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے is it true کیا یہ درست ہے question number one میں وہ کہہ رہا ہے کہ کیا میرا کہنا درست ہے یہ examiner آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میں جو ہیں وہ future rulers جو ہیں وہ بناتی ہیں explain in your own words آپ اپنے الفاظ میں explain کریں اب یہاں آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے الفاظ میں explain کریں اور ساتھ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ پیسی جائے اپنے الفاظ میں explain نہ کر سکیں تو اس سے لے لی جائے گا جس question میں question mark لگا ہوگا آپ نے اس کا start میں دیکھنا ہے کیا is it true آپ نے کہنا ہے yes is it true بلکل یہ درست ہے کہ ماں جو ہیں وہ rulers ہی پیدا کرتی ہیں اور ماں جو ہیں وہ rulers ہی بناتی ہیں وہ rule جو ہیں ان کو سکھاتی ہیں ان کو ایسی چیزیں سکھاتی ہیں کہ وہ role model بنے دوسروں کے لیے تو لہٰذا یہ question تھا yes is it true تو جو آپ اس طرح اس کو کہیں گے yes it's true یہاں سے start کریں گے تو اس کو لگے گا کہ یہ آپ آپ نے اپنے ہی الفاظ میں start کیا ہے اور ساتھ ہی آپ اوپر آئیں گے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ future rulers یہاں پہ دیکھئے گا کہ all great rulers یہ all great rulers جو آ رہا ہے آپ نے یہاں سے یہ word trace کرنا ہے یہ ان بچوں کے لیے جن کو بالکل انگلیش نہیں آتی یہ ان کے لیے ایک trick ہے یہاں سے آپ نے question پڑھنا ہے اگر آپ کو اپنے word میں بیان کرنا نہیں آتا اپنے الفاظ میں تو kindly آپ اس کو skip مت کریں future rulers والی line کو اوپر سے trace کریں یہ دیکھئے گا آگے all great rulers all persons who have to molded the destiny of nations have been children once in their lives اس کو آپ نے اس میں لکھ دینا ہے question number لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے recommend کریں گے آپ کی force پہ اور آپ کی چاہت پہ اور آپ کے review پہ آپ کے feedback کو مدنظر رکھتے ہوئے ہماری team جو ہے وہ next جو ہے اس پہ ایک ویڈیو بنائے گی کہ کس طرح آپ نے questions کو solve کرنا ہے اور کس طرح آپ نے خود سے انگلیش کو improve کرنا ہے لہٰذا آپ نے یہاں تک اس کا نشان لگا لینا ہے کہ question number one یہاں سے ہمیں trace ہوا ہے یہاں سے اس کا نشان لگا کے اوپر one بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے یہ one کا answer ہے اس طرح آپ نے اس کا نشان لگا کے اس کو ایک دفعہ side پہ کر لینا ہے یہ آپ end پہ لکھ لیجئے گا پہلے اس کو ذرا trace کر لیں دوسرا question اسی طرح ہی آپ نے read کرنا ہے میں آپ کو سرسری سا جو ہے اس کے highlights بتاتا ہوں کہ biographies biographies of great rulers یہ اس میں main key word آ رہا ہے اسی کو یہ آپ نے اس طرح as it is اوپر جانا ہے اور اس جو آپ کو یہاں پہ یہ trace ہو biographies of great rulers اسی طرح ہی آپ نے یہاں سے یہ trace کرنا ہے میں ابھی آپ کو یہاں تراج کر دیتا ہوں میں آپ کی ہی point of view سے اس کو لے کے چل رہا ہوں اگر میں چاہتا تھا تو پہلے نشان لگا سکتا تھا یہ دیکھئے گا biographies آ گیا ٹھیک ہو گیا یہیں سے آپ نے word کی question پڑھنا ہے question کو مدنظر رکھتے ہوئے paragraph سے اس کا word trace کرنا ہے دراصل انہوں نے ترتیب نہیں دی ہوئی question number one کا اگر اوپر آ رہا ہے تو اس کا ضروری نہیں ہے کہ question number one جہاں ختم ہو رہا ہے two بھی وہی سے start ہو رہا ہے اس کا answer جو ہے وہ last way بھی ہو سکتا ہے اسی طرح آپ نے اس کو پڑھنے کے بعد یہاں سے اس کا question کا answer لینا ہے اور اسی طرح ہی why many of our boys and girls do not grow into perfect human beings کہ وہ کیوں نہیں perfect human beings بن سکتے یا نہیں بنتے یا بننا چاہتے تو اسی طرح ہی آپ نے یہاں پہ جب آنا ہے تو یہ career کی باتیں ہو رہی ہوں گے اس میں good mothers انہیں ایک اچھی ماں کی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا question کو پڑھا پہلے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ many of our boys and girls یا ہماری youth کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں boys or girls کو اگر آپ combine کریں اگر دونوں کو نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ youth لکھ لیجئے یا youngsters لکھ لیجئے لکھ کے آپ نے پھر بتانا ہے کہ ان کو جو ہیں on the country whenever a career spoiled کیوں spoil ہو جاتا ہے کہ cause of invariable in the want of good mother ٹھیک ہو گیا انہیں ایک ضرورت ہوتی ہے ایک اچھی ماں کی آپ دیکھ لیجئے گا آپ pronounce کیجئے گا اور اس کو آپ میں آپ کو سرسری سا بتا رہا ہوں آپ کا وقت بہت قیمتی ہے question number 3 بھی ہو گئے آپ کا 1,2,3 یہ تینوں ہو گئے ان کے دو دو مارکس ہیں 2 number 2 اور 2 6 ہو گئے اب جو آپ نے لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے جو آپ نے observe کی ہے اگر آپ ساتھ لکھ رہے ہیں تو آپ بہت اچھا کر رہے ہیں اب اگر آپ نے as it is اگر اوپر سے بھی اٹھا کے لکھا ہے اور آپ کے spellings ٹھیک ہیں آپ نے spelling mistake نہیں کی تو آپ کے دونوں number آپ کے ہی حصے میں لکھ دیا جائیں گے اور یہ آپ کے لئے ہی number تھے ٹھیک ہو گئے آپ 6 number کے جو ہے مالک بن چکے ہیں چلیے question number 4 کی جانے پہ give the meanings of the following words اب یہ جو question number 4 ہے یہ بھی آتا ہے paragraph سے related ہی لیکن آج جو ہے یہ آیا ہے words meaning پہ تو کوشش کیجئے کہ اپنی vocabulary کو improve کیجئے molded word آرہا ہے آپ کو لکھا ہوا molded کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو morena happiness آئے گا تو اس کا مطلب ہوشی ہوگا precious gorgeous اور اس طرح کے مختلف words آئیں گے آپ کو جو آپ کی vocabulary سے ہٹ کے ہیں cute beautiful یہ عام ہیں precious gorgeous اور very beautiful یہ advanced word ہیں جو vocabulary میں جود ہوتے ہیں کوشش کریں کہ ان کو سیکھیں اگر molded آتا ہے تو اس کا meaning لکھنا ہوگا predecessors آرہا ہے ٹھیک ہو گیا جو نقشے قدم پہ چلنا ہوتا ہے تو اس کا بھی meaning اگر آپ کو آتے ہیں تو پھر آپ اس کی ہی اردو لکھ سکیں گے یا اس کو انگلیش میں explain کر سکیں گے لہذا question number 4 جو ہے اس دفعہ 2019 کے supplementary میں آیا وہ words meaning پہ تھا لیکن ویسے یہ question ہی پوچھتے ہیں لہذا question کا answer آپ ادھر سے تلاش کر لی جائے گا جو میں نے آپ کو trick بتایا ہے question number 5 پہ آئیئے گا give a suitable title in the above text جو آپ نے اوپر ٹیکس پڑھا ہے اس میں سے اس کا suitable ٹائٹل نکالیں کہ آپ نے اس ٹیکس میں سے کیا سیکھا ہے اس میں بات ہو رہی تھی کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سیکھتے ہیں لیڈر کیسے بنتے ہیں رول بناتی ہیں یہ بات ہو رہی تھی دراصل ماں کی تربیت یہ دیکھئے گا bringing up the child یہ انہوں نے خود دیا اس کا ٹائٹل جسٹ اگر آپ اس طرح کا ٹائٹل لکھ دیتے ہیں تو question number 5 جو ہے وہ بھی آپ کا clear ہو جائے گا میں آپ کو zoom کر کے دکھاتا ہوں question number 5 جو ہے انہوں نے کہہ کہ above text جو ہے اوپر passage میں اس کا text ٹائٹل لکھیں تو یہ دیکھئے گا bring up the child یا mother counselling یہ لکھ دیجئے گا ٹھیک ہو گیا question number 5 دیکھئے گا question number 5 ہو گیا آپ کا question number 6 دیکھیں question number 5 تک جو ہے آپ کے 10 number کے مالک بن چکے ہیں اب most important جو question ہے وہ question number 6 ہے اس کو کہتے ہیں پریسی کسی چیز کا سیاکوس باگ کرنا یا اس کا جو لکھنا بھی کتنا تین سے چار لائنز حد سے زیادہ لکھنا ہے تو پانچ لائنز maximum minimum 3 to 5 لائنز اب اس میں جو آپ کو سمجھ آیا ہے وہ اپنے questions میں بھی لکھا تھا اسی طرح آپ نے 1 2 3 4 5 جو question آپ نے 5 لکھے ہیں ان کو بھی اگر آپ ملا کے اپنی wording میں کوپی کریں اور نیچے پیسٹ کر دیں پریسی کا مرتب ہوتا ہے کہ آپ اپنی wording میں لکھیں لیکن اگر آپ کا issue ہے time کم ہے آپ کوئی پاکستانی ہی ہیں اور آپ حق بنتا ہے کہ question number 6 کو attempt کریں لہٰذا آپ نے 5 questions solve کیوں گے انہی کو ہی آگے پیچھے کرنا کونچوں سوالات کو ملانے سے پریسی جو بنتی ہے وہ پریسی پندہ نمبر آپ کو دے سکتی ہے آپ دیکھیں کہ 25 نمبر کا یہ سوال ہمارے جو نوجوان ہیں وہ miss کرتے ہیں اور پھر ان کے سپلی آتی ہے لہذا اگر آپ کسی اور question کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں موسیقی